لیکن آج میں تمہیں ایک نیا قصہ سنانا چاہتا ہوں ایک ایسا قصہ جو تمہارے ذات سے وبستہ ہے تو سنو لیکن ٹہرو کیا تم جاگ رہے ہو یا ابھی تک نین کی آوش میں ہو نہیں یقیناً تم جاگ نہیں رہے ہو تمہیں تو اپنی نین سے پیار ہے تم تو سونے میں مصروف ہو دنیا کی اس تیز دوڑ میں تم کہاں آگے بڑھنے کا ارادہ رکھتے ہو اگر رکھتے ہوتے تو یقیناً سمجھ جاتے کہ سونے میں تم نے اپنا کتنا نقصان کر رہے ہو اس کا شاید تمہیں اندازہ بھی نہیں ارے ابھی بھی وقت ہے اٹھو اپنی نین کی اس تسلسل کو توڑو اور دیکھو دنیا کی اس طرح آگے بڑھ رہی ہے سوچو خود سے سوال کرو یہی وقت ہے اپنے آپ کو بدلنے کا خود پر دیان دوگے کہ تم جو کر رہے ہو اس کا اپیکٹ تمہاری زندگی میں کیسے ہوگا کیا وہ ہوت جو تم نے کبھی جاگتی آنکھوں سے دیکھے تھے کہیں وہ متاثر تو نہیں ہو رہے ہیں تمہیں ہوت سے سوال کرنے کی ضرورت ہے تمہیں ہوت کے اندر جھتنے کی ضرورت ہے تمہیں ہوت سے یہ پوچھنے کی ضرورت ہے نہیں اگر زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاؤگے تو کیا ہوت کو سب سے پیچھے برداشت کر سکوگے پھر کس کو زمدار ٹہراؤگے کیا آپ نے آپ کو تباہ کرنا چاہتے ہو نہیں نا آج بھلے تم اس ویڈیو کو دیکھ لو لیکن اسے بان کرنے کے بعد کہیں یہ نہ بول جانا اس میں تمہیں کیا سکھ دی گئی تھی آج چھان منٹ یا آدھے گھنٹے یا جب بھی وقت ملے بیٹھ کر سکون سے ہوت سے ضرور ایک سوال کرنا کہیں میں سب کچھ کو تو نہیں رہا کیا میں ہوت کو جانے انجانے میں پیچھے کی طرف تو نہیں دکیل رہا اگر جواب اب بھی ہاں آیا تو سمجھ جانا کہ تم واقعی اپنا نقصان کر رہے ہو تو پیر دیر کی اس بات کی ہے ابھی بھی وقت ہے کہ سوچ رہے ہو اب نہیں کروگے تو کب کروگے جو بیٹھ گیا سو بیٹھ گیا اپنے اندر فوری ضرورت کا احساس لاؤ کہ میرا وقت نکل رہا ہے مجھے جو کرنا ہے ابھی کرنا ہے کل کا کچھ پتہ نہیں بہت برباد کر لیا میں نے وقت بہت سو لیا مگر اب اور نہیں تمہیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے اپنے کیریئر پر توجہ دینی ہے اپنے کمیابوں تک پہنچنے کا راستہ تمہیں ہوت بنانا ہوگا تمہیں وقت کی اہمیت سمجھنا ہوگا اور اگر سمجھ گئے تو وہ دین دور نہیں جب کمیابی تمہارے قدموں میں چھوم رہی ہوگی اور تم ہوت پر پہر کروگے اور سوچ رہے ہوں گے کہ میں نے صحیح وقت کا استعمال کر ہی لیا اور مجھے صحیح جگہ پر لے ہی آیا